بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت سے وہ جگہ کو پسند کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر رہ سکیں پلانٹس آر فاؤنڈ آل اوور دا ورلڈ ڈیفرنٹ کائنٹس آف پلانٹ گرو نیچرلی انڈیفرنٹ ایریا ہم جتے میں اگر دیکھیں پلانٹس ہیں پوری دنیا میں پا جاتے ہیں اور مختلف قسم کے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک سپیشل جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے اس کو سیلیک کرتے ہیں وہاں پر رہنے کے لیے ایسی جگہ ایسی پلیس جہاں پر ایک پودہ رہے جہاں پر اس کو ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں ہم اپنے گھر میں کیوں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر طرق کی فیسیلٹیز ہر طرق کی چیزیں اویلیبل ہیں اس طرق سے پلانٹس بھی کیا ہیں لیونگ ٹھنگز ہیں جاندار ہیں وہ بھی اسی جگہ کو سیلیک کریں گے جہاں پر ان کے زندہ رہنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی تو ایسی جگہ جہاں پر ایک پلانٹ رہے اپنی جگہ ڈیسائیڈ کرے اس کو بولنے ہیں پلانٹ کا ہیبیٹیٹ رہنے کی جگہ سمپل افعال اب پلانٹ نیچرل ہیبیٹیٹ جہاں پر ایک پلانٹ رہتا ہے اس جگہ میں ساری کی ساری وہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جو پلانٹس کو زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں پلانٹس کو میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہیں سن لائٹ چاہیے ہوتی ہیں نیوٹرینٹس چاہیے ہوتی ہیں مٹی سے ہوا چاہیے ہوتی ہے پانی اور ایسی جگہ جہاں پر وہ کاربن ڈائیک سائٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے اویلیبل ہو تاکہ وہ اس کو یوز کر کے اپنی فود بنا سکے اب یہ ساری کی ساری چیزیں جس جگہ پر اس کو فل اویلیبل ہوں گی بلکل وافر مدار میں ملنگی تو وہ وہی جگہ سے لگ کرے گا رہنے کے لئے پلانٹ لائک ٹو لیو ان دیئر ہیبیٹر اور اسی طریقے سے جو پلانٹ ہوگا وہ اپنے ہیبیٹر میں رن چاہے گا سارے کے سارے پلانٹ ایک ہی ہیبیٹر کو سیلیکٹ نہیں کرتے کچھ پلانٹ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلانٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف وہ ہیبیٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اگر ایک پلانٹ ایسے جگہ پر ہے ایک ایسی ایریا میں موجود ہے جو جگہ اس کو پسند نہیں ہے جہاں پر اس کو پراپر جو چیزیں ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں مل رہی ہیں اٹھ بل سٹے سمال اینڈ ہیفیو لیس تو وہ چھوٹا رہ جائے گا اور اس کے جو پتے ہوں گے وہ بھی بہت تھوڑے سے ہوں گے اگر پلانٹ ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے ایریا میں ایسے علاقے موجود ہو جہاں پر اس کو وہ ساری کی ساری چیزیں بلکل صحیح طریقے سے مل رہی ہوں جو اس کو چاہیے اس کو پسند دو اس کو زندہ رہنے کے میں مدد کریں اٹھ بل گرو بیک اینڈ سٹرانگ اینڈ ہیف لارس آف لیس تو اس کو کیا مل جو وہ بہت جلدی سے بھی گرو کرے گا بڑا ہوگا مضبوط ہوگا اور اس میں بہت زیادہ لیوز ہوں گی اور ایسے پلانٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں میں ٹری بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہ بلکل ان کو سوٹ کر رہی ہے فاظ نمپل جیسے ہمیں بچہ ہے ایک چھوٹا اس کو اگر صحیح طریقے سے غذا نہیں مل رہی ہے یا اس کے حازم میں مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو وہ بچہ کیا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا سیم اندر کیس کہ اگر ایک بچہ ہے اگر ایک سٹرانگ بچہ ہے اگر ایک بلکل میں گپلو سے بچے کو دیکھوں تو مطلب ہے کہ جو وہ چیز وہ کھا رہا ہے وہ اس کے پیٹ کو بھی صحیح طریقے سے لگ رہی ہے اس کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہے سب چیزیں اس کو بلکل اچھے طریقے سے مل رہی ہیں بلکل پلانٹس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہرکے میں موجود ہوگا کہ جو جگہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی تو وہ چھوٹا رہ جائے گا اور اس کے تھوڑے لیوز ہوں گے اور اگر ایک ایسا پلانٹ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے اس کے حیبیٹیٹ اس کو سوٹ کر گیا تو وہ بلکل سٹرانگ بھی ہو جائے گا اور اس میں لیوز زیادہ ہوں گے بہت طریقے سے بہت طرح کے حیبیٹیٹس ہیں جن میں پلانٹس رہنا پسند کرتے ہیں سم پلانٹس گروہ ان وارٹر کچھ پلانٹس پانی میں رہتے ہیں ادھر گروہ ان لینڈ کچھ کام پر رہتے ہیں اور خوشکی پر رہتے ہیں اس طریقے سے پانی اور خوشکی میں رہنے والے پلانٹس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کس بیس پر ان کے رہنے کی جگہ پر ان کے حیبیٹیٹ پر ایسا حیبیٹیٹ جو وہ سلک کرتے ہیں کہ کیا وہ پانی میں رہ رہے ہیں یا وہ خوشکی میں رہ رہے ہیں تو دو کون سے ہمارے پاس کیٹیگریز ہوں گے ایکوائیڈک پلانٹ ایکوائیڈک کا مطلب ہوتا ہے بچہ وارٹر ایسے پلانٹ جو پانی میں رہیں گے دوسرے کیٹیگری ہوگی لینڈ پلانٹ ایسے پلانٹ جو خوشکی پر رہیں گے تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ایکوائیڈک پلانٹ ایسے پلانٹ جو پانی میں گرو کریں پانی میں بڑیں اور کارل ایکوائیڈک پلانٹ لوگ ہم ایکوائیڈک پلانٹ بولیں گے ایکوائیڈک پلانٹ آر آف 3 ٹائپ یہ دو مین کیٹیگریز ہیں ایکوائیڈک اور لینڈ پلانٹ ایکوائیڈک پلانٹ کی مزید آگے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں فرسٹ ہے فری فلوٹنگ پلانٹ فری فلوٹنگ پلانٹس ایسے پلانٹ جو کہ پانی میں اپنی مرضی سے بلکل تیر سکیں اپنی مرضی سے گئے ان کو کوئی باؤنڈ کرنے والی چیز نہ ہو کوئیٹک پلانٹس which float on the surface of water ایسے پلانٹس جو کہ کیا کریں پانی میں فلوٹ کر رہے ہیں تیر سکیں فری بلکل تیر سکیں اور کال فلوٹنگ پلانٹس فری فلوٹنگ پلانٹس فری ہم بولیں وہ بلکل آزاد ہے فلوٹ تیرنے ان کو کسی چیز نے باؤنڈ نہیں کیا ہوا دے آر سمال اب یہ ایسے پلانٹس کیسے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لائٹ بلکل ہلکے ہوتے ہیں وزن میں اگر ان کو دیکھا جائے تو انڈ سپونجی ہوتے ہیں کہ ان کے اگر لیفز کو ٹچ کیا جائے تو وہ تھوڑے چپکنے والی ہوں گی اب اس کے ایکزمپل ہیں ہمارے پاس وارٹر ہائیکنیت ڈک ویڈ وارٹر چسٹ نیٹ اور فری فلوٹنگ پلانٹس میں آپ کو اگر دو ایکزمپل یاد کرنی پڑ جائیں بچہ آپ اس میں ڈک ویڈ کر لیں اور چسٹ نیٹ دو یہ آسان ہے یہ فرنس کیٹیگری تھے ہمارے پاس ایکوائٹر پلانٹ کی فری فلوٹنگ پلانٹ جو کہ اپنی مرضی سے فلوٹ کر سکتے ہیں فری فلوٹ کر سکتے ہیں سمال ہوتے ہیں لائٹ ہوتے ہیں سپونجی ہوتے ہیں ایناف ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈ کیٹیگری ہے ایکوائٹر پلانٹس کی وہ ہیں فکس فلوٹنگ پلانٹس ایسے پلانٹس جو کہ کیا ہوں کہ فلوٹ تو کریں لیکن وہ فکس ہوں ایک جگہ پر فکس ہوں وہ کیسے فکس ہوں گے فکس فلوٹنگ پلانٹس آر فاؤنڈ ان دا پونڈ یہ کہاں پائے جاتے ہیں پونڈ میں تالاب میں پائے جاتے ہیں where the water is shallow جہاں پر پانی بہت گہرا ہوتا ہے they have long hollow stem and deep root اب ان میں کیا ہوتی ہے کہ long stem بہت بڑا تنہ ہوتا ہے لیکن hollow ہوتا ہے اندر سے کوکل ہوتا ہے خالی ہوتا ہے and deep root اور بہت گہری جڑے ہوتی ہیں یہاں سے ان کے deep roots سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ fix floating plants ہوگئے مطلب جو ان کی roots ہیں وہ پانی کے اندر ہوں گی بلکل bottom میں ہوں گی ان کو bound کر دیا ہوگا اگر ان کی roots چھوٹی ہوتی یا پھر deep نہ ہوتی تو یہ بھی free floating plants کے طرح ہوتے ہیں بلکل آزادی سے کیا کوئی تہر سکتے تھے these plants remain fixed in the soil at the bottom ان کی roots کی وجہ سے ان کی roots کی بہت ڈیپ ہیں اور وہ بلکل مٹی میں گسی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ fix ہو جاتے ہیں یہ جگہ پر there broad leaves float on the surface of water لیکن جو leaves ہوتے ہیں وہ broad ہوتے ہیں broad میں بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس سے جو پانی کی سطح ہوتی ہے اس پر کافی اگر تک وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اب اس کی example کونسی ہوں گی water lily and lotus یہ دو example ہمارے پاس water lily and lotus are fixed floating plants fixed floating plants میں کیا ہوتا ہے پونٹس میں ہوتے ہیں اور جہاں پر پانی گہرا ہوتا ہے دوسرے ان کی جو roots ہوتی ہیں وہ ڈیپ ہوتی ہیں ان میں stem ہوتا ہے long ہوتا ہے لیکن hollow ہوتا ہے ان کی roots ہوتے ہیں اور بلکل سوائل کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ fix ہوتے ہیں free float نہیں کر سکتے ہیں اس کی example ہم نے کیا پڑھی ہے water lily اور lotus یہ دو example تھی fixed floating plants آپ کے سامنے بچے water lily کی ڈائیگرام بھی آ رہی ہے third ہمارے پاس جو category ہے وہ بھی aquatic plants کی ہے وہ ہے underwater plants پانی کے اندر رہنے والے جو کہ ہمیں بزائر اوپر سے نظر نہیں آتے پہلے جو دو ہم نے پڑھی تھی وہ surface کے اوپر تھی ایک بلکل free float کر رہی تھی نظر وہ آ رہی تھی اور دوسرا کیا تھی fixed floating لیکن وہ پھر بھی پانی کی سطح سے اوپر نظر آتے تھی لیکن ابھی جو تیسٹے category ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہوئے underwater plants پانی کے اندر ہوتے ہیں باہر سے نظر نہیں آتے some plants remain completely sunk in the water کچھ plants کیا ہوتے ہیں جی پانی کے اندر بلکل دھنسے ہوئے ہوتے ہیں these plants have narrow ribbon like leaves but no pores ان plants میں کیا ہوتے ہیں جو leaves ہوتے ہیں بہت پتلے بہت نیرو ہوتے ہیں اور ribbon like ہوتے ہیں بلکل پتلے اور ribbon یہ دیکھیں مجھے کیسے یہ جا رہے ہیں ribbon کی دا ہے and like leaves but no pores لیکن ان کے leaves میں کیا ہوتے ہیں کوئی pores نہیں ہوتے کوئی سراخ نہیں ہوتے پہلی جو دو ہم نے categories پڑی تھی ان کے leaves میں ان دونے کے leaves میں بھی اور باقی جتنے بھی plants جو کہ خشکی پر پائے جاتے ہیں ان کے leaves میں pores ہوتے ہیں وہ pores کیوں ہوتے ہیں سراخ کیوں ہوتے ہیں تاکہ وہ oxygen کو باہر نکال سکیں کیونکہ plants oxygen نہیں چاہیے اس کے ذریعے اور carbon dioxide کو اندر لاسکیں یہ وہ کیا کرتے ہیں air سے carbon dioxide کو اندر لاتے ہیں کیونکہ carbon dioxide ان کو چاہیے خوراک بنانے کے لئے اور oxygen کو وہ باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہوگی جی ان کی leaves کو pores چاہیے لیکن ان میں کوئی pores نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے حواس ہے کوئی gases exchange نہیں کرنی carbon dioxide کو اندر نہیں لے کے آنا oxygen کو باہر نہیں نکالنا تو یہ کیسے اپنے اندر carbon dioxide کو لے جاتے ہیں they use dissolve carbon dioxide to make their food اب پانی کے اندر جو حل ہوئی ہوتی ہے carbon dioxide یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی خوراک بناتے ہیں they also release oxygen that is used by other aquatic animals جتنے بھی plants ہوں گے چاہے aquatic ہیں چاہے وہ land plants ہیں سب کا ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ carbon dioxide کو اندر لے کے جاتے ہیں اور جو وہ خوراک بناتے ہیں carbon dioxide کے مل سے اس کے نتیجے میں وہ oxygen بنتی ہے جو کہ oxygen ان کو نہیں چاہیے وہ باہر نکال دیتے ہیں اب جو aquatic animals ہیں aquatic مطلب پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں animals ہیں plants کے علاوہ ان میں fishes ہو سکتی ہیں ان میں جو snakes ہو سکتے ہیں اور چھوٹے crab ہو سکتے ہیں جتنے بھی اور باقی animals ہیں ان کو oxygen چاہیے تو carbon dioxide یہ use کر لیں گے plants اور جو oxygen یہ بنائیں گے اپنی خوراک کے نتیجے میں وہ release کر دیں گے پانی کے اندر جب oxygen release ہوگی تو وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے گی اور وہ پانی کے اندر mix with oxygen جو باقی animals جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ استعمال کر لیں اس طریقے سے یہ پانی کے اندر رہنے والے جانداروں کی بھی مدد کرتے ہیں اس کی example کیا ہے جی kelps kelps ہوتے ہیں اندر وارٹر پلانٹ اس کی ایک example دی ہوئی ہے تین ہم لوگوں نے categories پڑھی ہیں aquatic plants کی ہمارے پاس دو منتی ہم نے پانی پھر بھی ایک اب ان کے habitat پر ہم لوگوں نے ان کو دو منے ڈیوائیڈ کر دیا تھا پسطرا کہ ہمارے پاس land اور ٹھیک ایک ایکیٹک کیونکہ ہم نے پہلے ایکیٹک ڈسکس کیا ہے تو ایکیٹک جب جائیں گے ایکیٹک کے آگے پچے تین main categories تھی ہمارے پاس فری فلوٹنگ پلانٹس فری فلوٹنگ پلانٹس جو کہ پانی کی سطح سے نظر بھی آتے ہیں اور آزادی سے کیا کر سکتے ہیں وہ موف کر سکتے ہیں اس سے اگزمپل ہم لوگوں نے پڑھی تھی ڈک ویڈز تھی اس پر چسنٹس ہے یہ پلانٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتا ہے ان کا اور سپونجی ہوتے ہیں سیکنڈ جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی فکس فلوٹنگ پلانٹس کے پانی کی سطح پر تیر سکتے ہیں فلوٹ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بہت ڈیپ ہوتی ہیں بلکل جو باٹم کے اندر باٹم بلکل تا ہے کہ اندر جو سوائل ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ فکس ہو جاتے ہیں لیکن جو جو لیپس ہوتے ہیں وہ بڑے براد ہوتے ہیں اچھا خاصا انہوں نے ایریا کور کیا ہوتا ہے اس اگزمپل ہم نے پڑھی تھی واتر لیلی اور تھرڈ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے انڈر واتر پلانٹس انڈر واتر پلانٹس جو کہ پانی کے سطح سے بلک ummyں کو نظر بھی آتے ہیںние پانی کے اندر ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں وہ بہت پتلے ہوتے ہیںふ Business Up Quiet� پڑھے ہیں اور پرپرپائی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس میں آپ کے لیپسب پور نہیں ہے طرح بھی ہوتے ہیں کاموات آدھ رکھات جانے ہیں تو کیسےں لے کے جائیں گے educational پڑھوں ہوجہ چاہیں گے وال impacted eightabilmaya Dep printers ہے آخر کے ہوتین واتھ پار پھا رخ پلانٹس کی کیٹیگریز تھیں جو ہم سیکنڈ ڈسکس کرنے والے ہیں بچے وہ ہے ہمارے پاس لینڈ پلانٹس لینڈ پلانٹس کیا ہے کہ جو خوشکی پر رہتے ہیں the plants that grow on land ایسے پلانٹس جو کہ خوشکی پر رہیں خوشکی پر گرو کریں انہیں ہم لوگ بولیں گے لینڈ پلانٹس لینڈ پلانٹس آرہا فور ٹائپ چار طریقے کی ہم لوگ ان کو دیوائیڈ کرتے ہیں کٹیگریز میں جو سب سے بڑی تعداد ہے لینڈ پلانٹس کی وہ کہاں پر پائی جاتی ہے میدانوں میں پلینس میں پائی جاتی ہے پیپل ہے مینگو ہے شیشم ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں لینڈ پلانٹس کے ایکزمپل ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں بڑے درخت ہیں جو کہ خوشکی پر پائی جاتے ہیں کچھ چھوٹے پودے ہوتے ہیں چھوٹے وہ بھی لینڈ پلانٹس میں ہی آتے ہیں چھوٹوں میں کونسا آ جائے گا سن فلاور آ جائے گا ویٹ آ جائیں گے گندوں ہو گئی رائز چاول گراسز چھوٹی گھاس ہیں اور کامل سمال پلانٹ جی سارے سمال پلانٹس آئے گا منگو شیشم پیپل جی بگ ٹریز میں آتے ہیں بگ پلانٹس میں آتے ہیں سن فلاور ویٹ رائز کے اور چھوٹی گراسز جی سارے سمال پلانٹس میں آتے ہیں لیکن ہیں دونوں لینڈ پلانٹس ایسے پلانٹ کے خشکی پر گرو کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بچے ایک ایم سیکیوز میں بھی آ سکتا ہے اور ایک جنرل نالج ہے آپ کے پاس کہ سب سے جو بڑا درخت زمین پر پائے جانے والا اس کا نام کیا ہے جائنٹ سیکوٹری ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ امریکہ میں ہے بچے کالیفورنیا جو اسے میں ہے ایٹی تھری میٹر تال اتنی اس کی لمبائی ہے ایٹی تھری میٹر اس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ کتنا ہے جی ٹوینٹی فور میٹر اس کا ڈائی میٹر ہے جتنے ہم لوگوں نے ٹاپکس پڑے تھے ایکوائٹک پلانٹس کی اس کی تین ٹائپس تھی فری فلوٹنگ پلانٹ فکس فلوٹنگ پلانٹ انڈر وارٹر پلانٹ سیکنڈ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا لینڈ پلانٹس اس میں لوگوں نے صرف تھوڑی ایکزیمپل پڑی تھی کہ ان میں بگ ٹریز کون سے ہیں ان میں سمال ٹریز کون سے ہیں اور ایک ایم سیکیوز پڑھائیں کہ لاجس ٹری جو ہے ورلڈ میں وہ کون سا ہے انہی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہے ہم لوگ جتنے کوسٹن ہیں بچے وہ ایکسرسائیس سے دیکھتے ہیں اور وہ میں آپ لوگ کرواتی ہوں کوسٹن نمبر ون ہے what is the habitat habitat بولتے کسی ہیں name of few habitat of plants اور پلانٹ کے کچھ habitat آپ لوگوں نے بتانے ہیں ان کے نام بتانے ہیں the place that living thing occupy is called habitat ایسی جگہ ایسی پلیئر جو کہ living thing ایک کوئی بھی جاندار ضرور نہیں کہ وہ پلانٹس ہی ہو بچے کوئی بھی جاندار اب جاندار میں پلانٹس بھی آتے ہیں animals بھی آتے ہیں human beings بھی آتے ہیں microorganism بھی آتے ہیں تو ایسی جگہ جو کہ ایک organism living thing گھیر لے اپنے رہنے کے لیے یا ایسی جگہ جو اس کو suit کرے جہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ facilities موجود ہوں کہ وہ اپنی زندگی آگے چلا سکے اسے ہم لوگ بولتے ہیں habitat اب آپ لوگوں نے کیونکہ ہم لوگ plants habitat پڑھ رہے ہیں تو plants habitat آپ لوگوں نے کچھ بتانے ہیں some habitat of plants are water کچھ جو plants ہوتے ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں کچھ hill مطلب جو پہاڑیوں ہوتے ہیں ان میں رہتے ہیں land خشکی پہ اور coast کے سمندر کے کنارے پہ یہ ہو گیا ہم لوگوں کا question number one question number two ہے لوگ بک سے دیکھتے ہیں describe free floating plants with example free floating plants لوگوں نے پڑھا aquatic plants کی ایک ٹائپ ہے تو آپ نے بتانے ہیں کہ free floating plants کیا ہیں اور ان میں کچھ آپ لوگوں نے اس کی example بھی دینی ہے aquatic plants that float on the water surface are called free floating plants ایسے aquatic plants ایسے plants جو پانی میں تو رہیں وہ پانی کی surface پر پانی کی سطح پر float کر سکیں freely float کر سکتے ہیں انہیں ہم لوگ بولتے ہیں free floating plants اس کی example کونسی ہوگی duck wheat water adjustment اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو یہی main easy example ہیں duck wheat water adjustment ایسے aquatic plants جو پانی کی سطح پر float کریں تیر سکیں freely تیر سکیں انہیں ہم لوگ بولیں گے کیا بولیں گے free floating plants بولیں گے ابھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ free ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو roots ہوتی ہیں وہ اتنی گہری نہیں ہوتی ہیں اور دوستو کہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا جو weight ہوتا ہے وہ بڑے light ہوتا ہے تو وہ easily float کر سکتے ہیں next ہمارے پاس question ہے how are underwater plants important for other aquatic animals کہ underwater جو plants ہوتے ہیں وہ کیسے ضروری ہوتے ہیں باقی aquatic animals کے لیے انہوں نے کیوں ضروری ہوتے ہیں جی تو how are underwater plants important for aquatic animals کیسے important ہوں گے ہیں underwater plants underwater plants release oxygen that is used by aquatic animals اب underwater plants ہیں تو وہ پانی کے اندر رہیں گے بلکل بائی سے نظر نہیں آئیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے leaves کے اندر پورز نہیں ہوتے یہ کیا کرتے ہیں oxygen release کرتے ہیں oxygen کو باہر نکالتے ہیں وہ oxygen کیا ہوتی ہے پانی میں حل ہو جاتی ہے اور اس حل شدہ oxygen کو کون استعمال کر لیتا ہے aquatic animals جو کہ پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں fishes most of fishes ہوتی ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ دوسرے aquatic animals کے کام آتے ہیں اور ہمارے پستگلہ کو اس نے what are land plants give example land plants کیا ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کی example بتانی ہے the plants which grow on land are called land plants ایسے plants جو کہ خشکی پر پائے جائیں خشکی پر grow کریں بڑھیں انہیں ہم لوگ بولیں گے land plants آگے اس کی example ہے بچے apple save کا درخت ہو گیا mango کا درخت ہو گیا یہ جو تھے question ان سے related تھے جو ہم لوگوں نے بھی topic پڑے ہیں اور بچے آپ لوگ کو جی جتنے بھی جو question ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو ویڈیو کے end پر بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ school چاہیں school میں بھی آپ لوگ کو available ہوں گے full copied form میں ویڈیو ڈیو 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 بڑھیں موسیقی